بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے ریڈکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ ریڈکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر ریڈکلائز ہوئے عبداللہ عظام کی کتاب پڑھ کر ریڈکلائز ہوئے یا ایمنال زہری کی کتاب پڑھ کر ریڈکلائز ہوئے اسی لیے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی دیپارٹمنٹ ایمیچے میں اس میں تمام مذاہب لوگوں کا ایک کاؤنٹر ریڈکلائزیشن سیل بنائی آپ اور سر یہ ریڈکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیونیزم اور ٹروریزم بڑھے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بوک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں سر چوتھی بات یہ ہے کہ ریڈکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک کانگریس کے بڑے نیتا سے سنا کہ دو بھارت ہیں دولت کے اعتبار سے نہیں سر بھارت کی دولت محبت ہے بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے بھارت کی دولت محبت ہے ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر سنیے سر میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر آپ مجھے پلیس بولنے دیجئے سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حریدوار میں رائیپور میں اور علاباد پراراکٹ میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گیا آپ کے نائی بھی کی ریپورٹ ہے نا آپ کیوں چھپا رہے اس کو دیکھئے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا میری ماں کی کوک سے تو زمین پر لٹایا جیا جب میری آنکھ بنے ایک بن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اورنگ آباد کی زمین مجھ دفنائے جائے گا مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاز زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سماج کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر آپ میں آپ کو نہیں سر دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاق پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سے پیل کرنا چاہوں گا کسر اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے آپ مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو جب دیش کے پدان منطری پر سیکیورٹی بریچ ہوا اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا سب سیکیورٹی کی لیگوں نے کہا کہ اوہ اسی تم کیوں بولے تم کیوں بولے میں نے کہا نہیں دیش کا پدان منطری میرا ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں اور اتر پر میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی نفرت کا جواب محبت سے دے گی اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصے داری سے دے گی میری آپ سے گزاری سے سر کہ مجھے زیٹ کیٹگری نہیں چاہیے میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ انصاف کریے سر اس پر یو اے پی لگائی اور ان کے دماغ کون ہے دو لوگ ریکی کرتے ہیں ان کو معلوم کہ میرٹ کی ٹھور سے آ رہا ہوں اس ٹول گیٹ پر اور چھے فیٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ سرکار کے حوال ہے اگر آپ انصاف کرنا چاہے آپ انصاف کر سکتے مگر ریڈی کلیزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے رائٹ ونگ تریزیم بڑے گا شکریہ سر ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر